ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سٹی اچھا جی اب جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑے ہی ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں نوجوان نسل کے بارے میں جو ہماری اس سوسائٹی کا اقیمتی اساسہ ہیں جنہوں نے کل کو اس ملک کی باغ دور سنبھال لی ہیں تو کیا نوجوانوں کے مسائل ہیں کیا کریئر چوس کیا جائے کریئر کونسی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کتنی ضروری ہے جاب میں جائے جائے بزنس کیا جائے پیسہ کہاں پہ آ رہا ہے وہ ہوتے ہیں بہت سارے سوال ہر نوجوان ہر ینگ سٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتے ہیں ڈگری کے بعد کس طرف جانا ہے تو یہ سارے سوالات کے جوابات آج ہم نے لینے کا فیصلہ کیا کہ آج ہم بات کریں اس بارے میں اپنے نوجوانوں کے بارے میں اور پروگرام میں ہم نے کس کو مدد کیا آپ کا جو آپ نے انٹرڈکشن کروایا بہت خوب تھا کہ ینگ سٹرز کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہم نے ان کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں جس مہمان کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر سلمان اقبال صاحب اور یہ بہت پڑھ لکھے انسان ہیں کیمکل انجینئر ہیں پانچ سال کا ان کا جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں ایکسپیرینس ہے اس کے بعد انہوں نے ایم بی اے کیا ہے ماسٹرز ان بزنس ایڈنسٹریشن آسٹریلیا سے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پی ایس ڈی کی ہے نیوزللینڈ سے ہیومن رسورس کے اندر اور پندرہ سال کا ان کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے ہیومن رسورس کے اندر اور ہیومن بہیوئر کے اندر تو سر اسلام علیکم اپنے وقت نکالا ہمارے لئے آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب یا بزنس جب کوئی پروان چڑھا ہوتا ہے بچہ تو ان دو چیزوں کے اندر وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیریئر پاتھ کیا لوں تو سر آپ ذرا بتائیں کہ بہتر مواقع کس چیز میں زیادہ ہیں دونوں چیزیں ایکلی امپورٹنٹ ہیں جاب بھی اور بزنس بھی جیسے لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ if you want to start your own business you must have some experience of your job تو جیسے ہم یونیورسٹیز میں teach کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو تو زیادہ تر یونیورسٹیز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کو جوب کے لیے تیار کر رہی ہیں لیکن from last 5 years ہم انٹرپنیور بھی پروڈیوز کر رہے ہیں mean they are running their own businesses لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ possible نہیں ہے کہ ایک candidate ایک student within 2 اور 3 years ایک سکسیسفل انٹرپنیور بن جائے تو جوب اور بزنس گو سائد بے سائد لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ you must have an experience of that particular discipline تو سر پھر ہم یہ کہہ تیارہی ہیں کہ زندگی میں ایک ٹریک پکڑے ہیں اور اسے پر جو ہے وہ continue رہے ہیں دو کشتیوں کا مسافر کبھی منزل پر نہیں پہنچتا at a time دو کشتیوں کا مسافر نہیں پہنچتا لیکن ایک کشتی اگر دوب جائے پھر دوسری کشتی پکڑیں گے تو یہ ہے قلق میں بے نہیں پھر پھر چکے پھر 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 منزل P آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں because failure is the actual learning true جہاں کہیں سے آپ fail ہوں گے تو آپ سیکھیں گے اور پھر سے کہیں اور apply کریں گے very true sir یہ failure کے آپ نے بات کی بڑی important چیز ہے کہ failure سے ہماری youth بہت گھبراتی ہے کوئی بھی ایک نری opportunity اگر لینی ہے تو اس کو لیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں اور اگر لے لی اس کے بعد failure ہو گیا تو پھر بس اب تو زندگی ختم ہو گئی اور تنہائی اور بس ساری چیزیں تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے students کو sir buck up کیسے کریں گے آپ جیسے ایک پہلا phase آیا بچے کو failure ملا کسی بھی youngsters کو چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا وہ ابھی اس phase میں گیا ہی ہے ناکامی اس کو ملی ہے اور فوراں جو ہے بھاگتا باتا ہے اپنے teacher کے پاس counselling کے لیے تو sir آپ کا کیا آپ کا experience ہے اس field میں ماشاءاللہ 15 سال کا sir آپ کا first اس کو response کیا ہوتا ہے good question actually یہ reality یہ ہے کہ 99% لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو یہ issue ہے oh really یہ تو وہ lucky ہوگا جسے پتا ہوگا کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہوں اور مجھے i should need a counselor oh right میرا human psychology میری field ہے last 10 years سے میں teach بھی کر رہا research بھی میری ہے اگر جیسے 99% تو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا یہ issue ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہے جیسے ابھی آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی تو over confident ہوتے ہیں لوگ یہ as a counselor ہماری responsibility ہے we have to identify کہ کون over confident ہے کون ڈی موٹیویٹیڈ ہے جو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ ہی پرشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ we are the most motivated person in this society تو ان کو identify کر کے بتانا ہے کہ یہ یہ آپ کے لیڈرز میں آئیں گے فیلیرز آئیں گے سکسس آئیں گے اور آپ نے اس طرح اور team work is very important ان لوگوں کا اگر isolation ہے بھیج دیں گے تو زیادہ اس کا فیلیر کے چاہتے ہیں یہ پھر یہ ڈیپریشن کی کسی ٹائپز میں جلے لیں گے آپ کونسلنگ کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے پتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کریئر کونسلنگ کتنی ضروری ہے کیونکہ کریئر کبھی بڑا سوال آ جاتا یہاں پہ کہ سورنٹس سمجھ نہیں پاتے کہ مجھے کس فیل میں جانا ہے کونسی زیادہ demanding یا زیادہ پیسہ ہے جس فیل میں اگر ہم عام الفاظ میں کہلیں تو یا پھر پیشن پروفیشن کی بات کر لیں اس میں آپ کیسے کونسل کرتے ہیں کہ میرا پیشن یہ ہے پیرنٹس کا پریشن یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجینیر بننا ہے لیکن وہ میں کر نہیں پاؤں گا اور اگر بائے فوش میں کر بھی لوں کر بھی لوں یا لڑکی یا لڑکا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا آفٹر افیکٹس آتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے اس حوالے سے یوٹس کو یا پیرنٹس کو بتانا کاؤنسل کرنا لکی لیا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں سپیشلی یونیورسٹی سینٹرل پنجاب میں کیریر کانسلنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے سپیشل کورسز ہیں اور ہم سٹوڈنٹ کے ساتھ ہم ڈیالوگ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور وہ ایڈنٹیفائے کہ یہ کس فیل میں اس کا انٹرسٹ ہے اب یونیورسٹی پہلے یہ شاید ہوتا لکی لیا بیسا نہیں ہوتا اب یونیورسٹی میں ڈیفرنٹ سوسائیٹیز ہیں جیسے میزک سوسائیٹی ہے بہت سٹوڈنٹ میرے بہت سٹوڈنٹ 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 سپریچالٹی جو میننگ آف تا لائف جس کام مل رہا ہونے تو ہم ان کو ہم ایڈنٹیفائی کرنے ہی کوشی کر رہا ہے اس کا لائف میں کہاں پہ گروہ کرنا چاہ رہا ہے یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے دگری میں پہرینٹ سے ڈال دیا لیکن اس کے زندین مقصے کچھ اور سپورٹ پرسن بننا چاہ رہا ہے انکر پرسن بننا چاہ رہا ہے وہ آگے پبلک سروس میں جانا چاہ رہا ہے تو گائیڈ دیالوگ آپ کیا سمجھتے ہیں پیشن پروفیشن بیلنس رکھا جا سکتا ہے ساتھ لے کے سالا جا سکتا ہے دونے چیزوں پیشن پروفیشن بھی آپ کا بنجے گا وہ فیلین بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے بھی کہیں یہ پڑھا تھا کہ if you make your passion as a profession then in real you will be huge پیشن میں آپ 10 گھنڈے بھی کام کریں گے تو کام 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 لگے گا جیسا لگے کہ آپ کھیل کھل 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 رہے ہیں بہت اگر اگر وہ ساری opportunities میرے سامنے آ رہی ہیں تو کون سی میرے لئے right ہوگی تو کیسے میں اس کو identify کروں تو کچھ ایسا formula یا ایسی چیز ہو جو آپ چیز ہے اگر formula پوچھتے ہیں تو اس میں سب سے important چیز ہے your qualification does it suit you و qualification آپ suit کرتی ہے اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں اسی لائن میں اگر آپ پوچھ پیشن کچھ اور زندگی میں جیسے میں نے انجین کی ہے تو میرا پیشن شاید بزنس کی طرف تھا تو دن ایسی سوچ آفتر میریج اور پھر پی ایج دی کی جیسے سوچیتی مجھے یہ بتائیں کہ انٹرپرنیور شپ جو انٹرپرنیور ہوتے ہیں یہ بھی ایک میرا خیال سے جاب بزنس اور اس کے بعد یہ تیسری چیز جو ہے وہ صدی میں سننے کو دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں بہت سارے یونگسٹرز کا اسطرح روجھان ہے سر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی سر کارامد ہے کتنی افیکٹیو ریسپیکٹ بزنس سر تھوٹس اور ان کی ہی اگزمپل کو کوٹ کر کے اپنا کوٹ میں ان کی اگزمپل کوٹ کرتے ہیں جو کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ میرے انفرمیشن کو سر نے ویلیڈ کیا ریسپیکٹ دیا رہت دن جو میں نے بک سے پڑھا میں وہ ہی انفرمیشن کلاس میں دیکھے ہوں اور انٹرپنیور اب بہت سی انفرمیشن ہمارے پاکستان میں بھی ایم بی انٹرپنیور کروا رہی ہمارے انفرمیشن سینٹر پنجاب میں بھی ایک سینٹر پورا جس میں انٹرپنیور سٹارٹ اپس اور پلس انکو سکس منت کی سیڈ منی دی جاتی ہے انکو انٹرپنیور سیکسیسفل اس کی تریننگ بہت ضروری جیسے میں نے کہا جب ہے تو انٹرپنیور اس ڈیفیکل اگر آپ تریننگ سٹارٹ کریں تو ہمارے انٹرپنیور سیٹ اپس ہیں انٹرپنیور بہت سے لوگ پہلے سے انٹرپنیور ہیں آن لین جوب کر رہے ہیں اپنا بزنس رن کر رہے فیملی بزنس رن کر رہے تو یہ جو ایڈوکیشن ان کو اور پولیش کر چیتی ہے جو برین ڈرین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو کم کیا جائے یا پھر آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے برین ڈیشو جیسے میں نے بہت سے لوگ ریکمیشن لیٹر بنائے ہیں سائن کی لی جا رہے ہیں ایک طرف دیکھا جائے باہر کے مارکیٹ کو ہماری ضرورت ہے دوسرے انگل سے جو لوگ اچھا نولیج سکلز ہے گیپ آرہا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹکل سٹیبیلٹی آئے گی جب پولیٹکل سٹیبیلٹی آئے گی تو جب پولیٹکل سٹیبیلٹی آئے گی تو اس کے ساتھ دیفینیٹل اکنومک سٹیبیلٹی آئے گی جب پولیٹکل اکنومک سٹیبیلٹی آئے گی تو there will be more jobs تو i hope کہ with the passive time یہ جو برین دین ہے اس پہ لگے گا لیکن اسے پاوزٹیو ہی لینا چاہیے ہماری پوپلیشن یوید کی پوپلیشن بہت زیادہ ہے اگر اس میں باہر کے سیٹ کو بہت سے کنٹریز ہیں کینیڈا نے امیگیشن اوپن کے سکیل ورکرز کے لیے جنوری نے اگڈیمیا میں بہت کام کیا ہے نیوزیلین اوپن فور دیفرن بزنیس ہیں تو دیفرن کنٹریز نے اٹریکٹ کیا ہے تو ہمارے یہ پوپلیشن بہت زیادہ تو اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے تو سم ایکسٹین فائنینش ہم کہتے ہیں کہ پیسہ بھی آتا ہے لیکن ہمارے دی کنٹری بھائی ہوپ اور مجھے امید سے یقین ہے کہ انشاءاللہ بیری ان دس یر دی بی چینج سو مچ سر آپ کو بارے میں بہت سارے مشورے دی ان کے مسائل کے بارے میں دس کیا کیسے کی رئی کانسلنگ کی جا سکتی ہے کی سو برین ڈریننگ کی جا سکتی ہے اور کیسے کسی بھی یونگ سٹر کو دی موٹیویٹ ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی موٹیویشن برقرار دوبارہ سے ہو جائے کہیں پہ بھی آپ لیک کریں آپ کو پرابلم ہو تو استاد وہ واحد شخصیت ہوتی ہے آپ کے لئے رول موڈل ہے آپ فورا ان کے پاس جائیں ان سے دسکس کے معاملات ہوتا ہے مشکلات دسکس کرنے سے بہت سے معاملات کا حل نکلتا ہے تو communication مت چھوڑیے گا اب ہم چلتے اپنے اگلے segment کی طرف لیکن اس سے پہلیں گے ایک break تو stay with us